اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہاں اتنے والا ہے پیارے بچوک، we are learning words the meaning of new words how they are used وہ استعمال کیسے ہوتے ہیں ان کے مہممانی الفاظ کیسے ہیں trail a mark are a series of signs or objects left behind by the passage of someone or something اپنے پیچھے جو ایک نشان چھوڑ جاتے ہیں چلتے ہوئے لوگ اس کو trail کہتے ہیں trail کے لئے other words جو use ہوئے ہیں track, trace, drag, train, chase and lag یعنی اپنے پیچھے نشان چھوڑ جانا جس پہ دوسرے چلنے والوں کو آسانی ہو اس کے opposite word ہیں go, hasten, leave, rush, shorten یعنی چھوٹا کر دینا, جلدی جلدی چلنا تو اس کو sentence میں use کریں i like walking on dusty and rocky trails اور چونٹیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ہر وقت کام میں مشہول رہتی ہے knowing is not enough, we must apply willing is not enough, we must do پھر next word ہے colonies a group of birds, insects are animals that live together ایک پرندوں کا گروہ یا کیڑے مکوڑوں کا یا جانوروں کا جو کٹھا رہتا ہے اس کو کالونی کہتے ہیں اور اس کے synonyms ہیں settlement, communities and territories realness, disinterest, no, normality, regularity, certainty یعنی جو روٹین میں کام ہوتے ہیں وہ opposite ہیں تو wonder is the beginning of wisdom جو ہے حیرانی وہ شروع ہے حکمت کی think and wonder, wonder and think یعنی سوچو اور حیران ہو اور حیران ہو تو سوچنا شروع کرو تو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتا ہے کہ بے شک پیدا کرنے میں آسمان اور زمین کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں شب اور روز کے یقینت بہت نشانیاں ہیں اکل مندوں کے لئے اور پھر قرآن کے جو wonders ہیں اس میں ایک symmetry پائی جاتی ہے کہ کچھ الفاظ ہیں جیسے life بھی اتنی دفعہ آیا ہے اور death بھی اسی طرح جو ہے وہ male اور female کا جو ہے وہ ذکر 24 دفعہ ہوا ہے اور جتنی دفعہ charity کا لفظ آیا اتنی دفعہ برکہ کا آیا ہے تو یہ جتنی دفعہ جتنا ہمارا زمین میں پانی ہے قرآن میں بھی زمین اور پانی کا اسی حساب سے تذکر آیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ آراف میں کہتے ہیں کہ جو سوچتا نہیں سمجھتا نہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے جانور ہے تو پیارے بچوں ہمیں سوچنا چاہیے اردگردہ اپنی نشانیاں جو پھیلی ہوئی ہیں اس میں غور کرنا چاہیے اور سب سے زیادہ غور کرنے کیلئے اللہ کی کتاب ہے جو شروع اس سے ہوتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے no doubt تو آپ قرآن مجید کو ایسی زمان میں پھڑیں جس سے آپ کو سمجھ آتی ہو next word ہے ceiling ceiling کہتے ہیں چھت کو the upper interior surface of a room اور other similar compartment جو چھت ہے جہاں پہ دیواریں ختم ہوتی ہیں اس کے اندر کی سائٹ کو ceiling کہتے ہیں roof similar words for ceiling ہیں cap roof upper limits cover and top یعنی جب ہم اوپر کمرے کے اوپس نظروں دھڑاتے ہیں تو ہمیں ceiling نظر آتا ہے I saw a fly on the ceiling میں نے ایک مکھی کو چھت پہ دیکھا پھر اگر ہم باہر نکلیں تو ہمارے سر پہ ایک چھت آسمان کی شکل میں تنی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن بیت میں کہتا ہے وہی ہے تو ہے جس نے زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کی چھت بنائی اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے ہر طرح کی پیداوار نکالی we have removed the ceiling above our dreams there are no more impossible dreams پیارے بچو اچھے خواب دیکھو آپ کوئی ceiling نہیں ہے آپ کی dreams کے اوپر پھر ہے رسی یا دھاگا اتھین روپ میڈ آف ٹویسٹیڈ تھریڈ اور اس کے ادھر ورڈز پر سٹرین آہ سٹرین ہیں چین سٹرین تھریڈ کارڈ روپ گھائب ہونے کو ڈسپیر کہتے ہیں اور اس کے ملتے جلتے جو الفاظ کے ہیں اوپریٹ ڈیزول گو اووے وینش فیڈ ڈائی میٹ پاس اووے کو اگر آپ تھوڑی دیر کیلئے پانی رکھیں تو وہ اوپریٹ ہو جاتا ہے مخارات بن کے اوڑ جاتا ہے اور اگر ایک چیز مستقل پڑی رہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ وہ میٹیریل ہوگی ہے پہاڑوں پہ برف پڑتی ہے تو پہ وہ گائب ہو جاتی ہے تو اب یہاں پہ ویڈیو آپ سٹاپ کریں ہم سب ورڈ کے میننگ اچھی طرح سے پڑ چکے ہیں اب آپ نے خود سے میچ کرنا اور فیس کا جواب چیک کرنا تو یہ ہے ان کے آگے ان کے میلنگ لکھے ہوئے ہیں تو امید ہے آپ کو لیسن دساند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں